محمد للہ رب العالمین وَلَا قِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى السَّجِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ عَلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُلَّاarbَ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَالِيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحَبَّ السُنَّتي فَقَدَ حَبَّنِي وَمَنْ اَحَبَّنِي كَانَ مَعَيَّ فِي الْجَنَّةَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمieht او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل اخذتا من لسانی افقہ قولی سبحانک لا علم لنا الا معلمتنا انکا انت العلیم الحکیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک بہت اونچے دردے کے صحابی ہم سب جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لادلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے نکاہ میں اور محرم کے مہینے میں جن کا ہم نے تذکرہ سنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں جنہوں نے میدان کربلا میں اپنا سر کٹایا اللہ کے دین کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو زندہ کرنے کے لئے حضرت حسین نے جو سر کٹایا حضرت حسین کا تذکرہ سنا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں وہ حضرت حسین کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک نصیت فرمائی ہے اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں جو شخص عزت چاہتا ہو لیکن خاندانی نہ ہو وغنن بلا مال اور جو شخص مالدار بننا چاہتا ہو لیکن اس کے پاس مال نہ ہو وحی بطن بلا سلطان اور جو شخص لوگوں میں اپنا روب چاہتا ہو لوگوں میں اپنا دباؤ چاہتا ہو لیکن اس کے پاس کوئی طاقت نہ ہو ووضاحتا بلا اخوان اور جو شخص اپنے سماج میں اپنی سوسائٹی میں اپنے بھائیوں میں اپنا ایک مقام چاہتا ہو اپنا ایک ویلیو چاہتا ہو لیکن اس کو کوئی سپورٹ نہ ہو آج ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے عزت کی نگاہوں سے دیکھیں کوئی یہ نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے زلیل سمجھے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال بھی ہونا چاہیے مالداری میں میرا شمار ہونا چاہیے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں میرا روب ہونا چاہیے لوگوں میں میرا دباؤ ہونا چاہیے ایک دب دباؤ ہونا چاہیے اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے سماج میں میری سوسائٹی میں میرے بھائیوں میں میرا ایک مقام اور ایک ویلیو بھی ہونا چاہیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک کام کر لیں وہ کام کونسا ہے فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَّةِ اللَّهِ تَعْلَى الَعِزِّ تَعْتِ اللَّهِ تَعْلَى اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کی ذلت والے راستے کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کی عزت والا راستہ اختیار کر لیں بہت آسان کام اور قرآن کریم میں خود اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزاری اس نے اللہ کی بھی نافرمانی کی اور اللہ کو ناراض بھی کر لیا ہم سب کی زندگی عارضی زندگی ہے کوئی دنیا میں نہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آیا ہے اور نہ ہمیشہ رہنے والا ہے دنیا میں لوگوں نے بڑے بڑی حقیقتوں کا انکار کیا ہے بہت سے لوگ ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کر لیا اللہ کو نہیں مانا بہت سے لوگ ایسے آئے جنہوں نے فرشتوں کے وجود کا انکار کیا فرشتوں کو نہیں مانا بہت سے لوگ ایسے آئے جنہوں نے انبیاء اکرام کی آمد کا انبیاء اکرام کی تشریف آوری کا انکار کیا نبیوں کو نہیں مانا بہت سے لوگ ایسے آئے جنہوں نے قیامت کے دن کا انکار کیا قبر اور حشر کا انکار کیا لیکن دنیا چھوڑ کر جانا یعنی موت ایک ایسی سچی حقیقت ہے ایک ایسی پکی حقیقت ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان کیوں نہ ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو لیکن وہ اس بات کو ضرور مانتا ہے کہ مجھے دنیا چھوڑ کر جانا ہے اگر ان باتوں کا یقین کہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے دنیا کی زندگی فانی زندگی ہے اگر ان باتوں کا یقین اللہ کے گھر میں بیٹھ کر مضابروں سے نہیں آتا ہے تو کم سے کم ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے سگے باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہوگا ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے کہ اپنی سگی ماں کا جنازہ اپنی آخوں سے دیکھا ہوگا ارے ماں کا جنازہ باپ کا جنازہ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہوگا اپنے بھتیجے کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہوگا تو میرے پیارے دوستو اصل زندگی آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی فانی زندگی ہے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقل من آدمی وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کر وہ زندگی جو لا محدود زندگی ہے اس زندگی کی تیاری کر لے اور وہ زندگی کی تیاری کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنا لے آپ کے ساری سنتوں کو آپ کے سارے احصاف کو ہم اپنی زندگی میں داخل کریں ایک بات میرے پیارے دوستو یاد رکھنا آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی آردی زندگی یہ مولانا کا کیا کہنا بس یہی کہتے دنیا چھوڑو دنیا چھوڑو دنیا چھوڑو نہیں میرے پیارے دوستو دنیا کماؤ کاروبار کرو تجارت کرو اصل بات مجھے یہ سمجھانی ہے کہ کاروبار کرنا کوئی گناہ نہیں نہیں ہے گناہ ترمیدی شریف میں روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ کتنا اونچا مقام دے دیا تجارت کرنے والے کاروبار کرنے والے دکان چلانے والے ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت میں نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں نبی اللہ کے وہ بندے جن سے کوئی گناہ نہیں شہدہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے صالحین صدقین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے کون سے تجارت کرنے والے جو امانتداری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں جو سچ بول کر تجارت کرتے ہیں تو دنیا کا کمانا تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو جنجھوڑا ہے اپنے بندوں سے اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو تمہیں دنیا میں مال مل گیا اچھے سے اچھی تم نے دکان لگا دی کاروبار لگا دیا لا تلحکم اموالوکم میرے بندوں یہ مال تمہیں دنیا کی محبت اور یہ مال تمہیں ہلاک نہ کر دے لا تلحکم اموالوکم ولا اولادوکم اور یہ اولاد کی محبت تمہیں ہلاک نہ کر دے انذکر اللہ اللہ کے ذکر سے نمازوں سے اللہ کے دین کی میند سے غافل نہ کر دے اور آگے قرآن کریم کہتا ہے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكُ جس کو اس کے مال نے جس کو اس کے مال نے جس کو اس کے کاروبار نے اللہ کے راستے کی میند سے غافل کر دیا مسجد میں آنے سے غافل کر دیا نمازوں سے غافل کر دیا قرآن کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں تو دنیا کا کمانا کوئی گناہ نہیں ہے کاروبار کرنا چاہیے لیکن وہ کاروبار جو دنیا کا نفع دیتا ہے وہ تو ہم کرتے ہیں لیکن وہ کاروبار وہ تیارت جو آخرت کا نفع دے گی اس کو نہیں کیا ہے وہ تیارت کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو عمال والی زندگی بنا لیں نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی مطابق اپنی زندگی کو بنا لیں دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی ہے آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا اور سکون کو تلاش کرے گا نہ وہ دنیا کی زندگی میں سکون پا سکتا ہے نہ وہ آخرت کی زندگی میں سکون پا سکتا ہے اس مختصر سے وقت میں مجھے بات آپ لوگوں کو یہ بتلانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سب سے پہلا طریقہ نماز ہے آج ہم لوگ نماز کو نہیں سمجھتے جمعہ کا دین ہے بہت سے لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں باقی دینوں میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمتی ہونے کا دعوی ہے مسلمان ہونے کا دعوی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن چھے دن نماز کی توفیق نہیں ہوئی چھے دن اللہ کے رسکہ سے فائدہ اٹھایا چھے دن اللہ کے ہوا اس سے فائدہ اٹھایا اور آج اللہ کو حاضری دینے کا موقع ملائے تو ساتھوے دن کا موقع ملائے اللہ کو مو بتانے کا موقع ملائے تو ساتھوے دن کا موقع ملائے اس لئے میرے پیارے دوستو یہ محرم کا مہینہ ہے آپ نے سنا بھی تو ہوگا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا سر میدان کربلا میں نماز میں کٹایا ہے کیسی نماز پڑی ہے اور آج اللہ نے ہمیں تندورست بنایا ہے اللہ نے ہمیں صحتمن بنایا ہے اللہ نے ہمیں جوان بنایا ہے اس کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھ سکتے اللہ کی رسول ایک مرتبہ تشریف فرمائے ایک شخص اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک صحابی کہا کہ اللہ کی رسول یہ حدیث کو توجہ سے سننا اللہ کی رسول میں آپ کے پاس اپنے اونٹ کی شکایت لے کر آیا ہو ہمارے آقا تاجدر مدینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اونٹ کی کیا شکایت کرنا چاہتے ہو وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کی رسول میرا اونٹ ہے میں نے اس کو اچھی طریقے سے کھلایا ہے اچھی طریقے سے پھلایا ہے اس کی اچھی پرورش کی ہے لیکن اللہ کی رسول معاملہ یہ ہے میں مزدور آدمی ہوں صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہوں اللہ کی رسول گریب آدمی ہوں صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہوں اللہ کی رسول معاملہ یہ ہے کہ کبھی کبھی میں رات کو سوتا ہوں تو میرا اونٹ ایسی سخت اور ایسی ڈراؤنی آوازیں نکالتا ہے جس کی وجہ سے میری نیند ختم ہو جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کی بات کو سنا اور فرمایا کہ ہم نے آپ کی بات کو تو سن لیا اب آپ کے اونٹ کی بات کو سنیں گے کہ آپ کا اونٹ کیا کہنا چاہتا ہے اس لئے کہ حضور تو پورے عالم کے لیے نبی ہے تمام مخلوق کے لیے نبی ہے لکھائیں میرے دوستوں کتابوں میں کہ جب اللہ کے رسول نے بلانے کا حکم بھی جا تو اونٹ ایسے دوڑے دوڑے آیا اور اس طریقے سے اللہ کے رسول کے سامنے گردن جھکا کر بیٹھ گیا جیسے متحیات میں بیٹھتے ہیں اور آنکھوں سے آنسوں کے کترے جاری ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای یہ کیا معاملہ میں تیرے مالک کی شکایت سنتا ہوں کہ تیرے مالک نے تجھے اچھی طریقے سے کھلایا اچھی طریقے سے پرورش کی اس کے باوجود تو اپنے مالک کو سونے نہیں دیتا تو وہ اونٹ کیا کہتا ہے اللہ کے رسول میرے مالک بلکل سچ کہتے مجھے اچھی طریقے سے کھلاتے ہیں اچھی طریقے سے پلاتے ہیں میری پرورش بھی اچھی کرتے ہیں لیکن اللہ کے رسول معاملہ یہ ہے اللہ کے رسول معاملہ یہ ہے میرے مالک مزدور آدمی ہے میں بھی ان کی مزدوری کرتا ہوں اللہ کے رسول میرے مالک مغرب کی نماز پڑھتے ہیں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد خود کھانا کھاتے ہیں مجھے کھانا کھلاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لڑتے نماز چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہوئی ہوتی نہیں ہے آج کا مسلمان اگر نماز ہی بھی ہے عشاء کی نماز چھوڑ دیتا ہے کیا ہوا بھئی آج دکان میں دیر ہو گئی تھی تین نماز تو پڑھ لی ہے زور اثر مگری پڑھ لی ہے اگر عشاء اور فضل نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا یہ مجاز نہیں ہے صاحبی کا صرف کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لڑتے ہیں اور نیند ان پر گالی باز آتی ہے اللہ کے رسول میرے مالک بغیر نماز کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو مجھے یہ ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کئی میرا مالک بغیر نماز کے سو گیا کل قیامت میں اللہ نے مجھے پوچھا کہ تیرا مالک تھا نماز پڑھے بغیر سویا تھا تو نے اپنے مالک کو نماز کے لیے کیوں نہیں جگایا تھا تو کل اللہ نے مجھے پوچھ لیا تو میں میرے رب العالمین کو کیا جواب دوں گا یعنی ایک مسلمان جس پر نماز فرد ہے وہ نہیں نرتا اور ایک جانور ہے جو اپنے مالک کی ایک نماز چھوٹنے پر اتنا پریشان ہے کہ کل قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا کہ تیرا مالک بغیر نماز کے سویا تھا تو انہیں اپنے مالک کو جگایا تک نہیں تھا اس وقت میں کیا جواب دوں گا تو میرے پیارے دوستو آج ہم نمازوں کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں آج ہم نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو توڑ کر زندگی گزارتے ہیں تو میں نے اور آپ نے کبھی یہ احساس نہیں کیا کہ مرنے کے بعد ہم کیا جواب دیں گے اسے آج سے کہو انشاءاللہ کہ ہم نماز کی پوری پوری پابندی کریں گے انشاءاللہ میرے پیارے دوستو ایک آخری بات سنو آج ہم ہر گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں چوری کرنا گناہ بے شک گناہ زینہ کرنا گناہ بے شک گناہ شراب پینا گناہ بے شک گناہ لیکن نماز کا چھوڑ دینا چوری کرنے سے بھی بڑا گناہ چوری کرنا جائز نہیں بہت بڑا گناہ چوری کرنا بہت بڑا گناہ زینہ کرنا بہت بڑا گناہ لیکن نماز کا چھوڑ دینا چوری کرنے سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑ دینا زینہ کرنے سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑ دینا تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے ایک شکشن کے بارے میں لکھا اس بات کو توجہ سے سننا یہ بہت زبردست بات ہے ایک سکسر کے بارے میں لکھا کہ وہ فضر کی نماز چھوڑ کر اپنے گھر سے نکلا شیطان نے دیکھا کہ اس نے فضر کی نماز نہیں پڑی زہر کا وقت ہوا زہر کی نماز نہیں اثر کی نماز نہیں مغرب کی نماز نہیں عشاء کی نماز نہیں تو رات کو شیطان اس کے پاس آتا ہے کس کے پاس جو نماز چھوڑ کر گھر سے نکلا تھا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تیرا میرا کوئی تعلق نہیں شیطان انسان کو کہتا ہے کہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں اس لیے کہ تُو تو مردود ہو گیا شیطان انسان کو کہتا ہے کہ تُو مردود ہو گیا تُو ہلاک ہو گیا تُو برباد ہو گیا اس سکتے انسان نے بڑا عجیب جواب دیا کہ تُو مجھے کیسے مردود کہتا ہے ارے مردود تو تُو ہوا اس لیے کہ تُجھ پر تو پوری زندگی لانت ہوتی گئی ہے تُجھے جو جنت سے نکالا گیا ہے تجھ پر تو جہانم کا تجھے تو جہانم کا توپ پہنایا گیا ہے مردو تو تو آ اس وقت میرے پیارے دوستوں آج میرے پیارے دوستوں اس شیطان کی بات کو دل کے کانوں سے سنو گے اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنا دے گا انشاءاللہ حالانکہ قرآن کریم میں فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانَ عَضُوُ مُبِينَ شیطان تو انسان کا خلاوا دشمن ہے انسان کا خلاوا دشمن کبھی بھی انسان کے رہبری نہیں کر سکتا کبھی بھی اسے اچھا عمال کے دعوت نہیں دے سکتا اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن تم بھی اس کو اپنا دشمن بناو قرآن کریم کا اعلان لیکن شیطان نے کیا بات کئی آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تمام کے تمام فرشتوں کو سزدہ کرنے کا حکم حضرت آدم کو سزدہ کرو فسجدو تمام کے تمام فرشتوں نے سزدہ کر لیا اللہ ابلیس لیکن شیطان نے سزدہ نہیں کیا اب شیطان کی پاس سنو شیطان کیا کہتا ہے کہ میں نے تو حضرت آدم علیہ السلام انسان ہے انسان حضرت آدم علیہ السلام مخلوق ہے مخلوق میں نے تو حضرت آدم علیہ السلام کے ایک سزدہ کا انکار کیا اور ایک سزدہ کا انکار کرنے کی وضع سے میری پوری زندگی لانت والی ہو چکی میری پوری زندگی حراکت والی ہو چکی میری پوری زندگی بربادی والی ہو چکی اور تُو نے تو آدم کے رب کے دین میں چوتیس صدوں کا انکار کیا ہے معلوم نہیں تیرا کیا حال بنے گا اور آج نہیں تُو کئی سالوں سے کرتا آیا تیری بیس سال کی عمر گدر گئی تیس سال کی عمر گدر گئی چالیس سال کی عمر گدر گئی پچاس سال کی عمر گدر گئی لیکن آج تک نمازوں کی توفیق نہیں ہوئی اس سے میرے پیارے دوستو اندازہ لگا لو کہ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہوگا کہ شیطان یہ بات کہنے پر مجبور ہے تو میرے پیارے دوستو آج سے ہم سب پکہ اردہ کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے میں سب سے پہلا طریقہ نماز ہے ہم اس کی پابندی کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے